مرد پردیس کے شہر گوالیر شاہ محمد غوص گوالیری رحمت اللہ تعالی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ تک ارز کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علیاء کرام کے فیضان سے فیضیہ بتا فٹمائیں شاہ محمد غوص گوالیری رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ نصب خواجہ فرید الدین اٹار سے الحمدللہ ملتا ہے خواجہ فرید الدین اٹار رحمت اللہ تعالی جو ایک عظیم و شان بزرگ ہیں اس بزرگ سے الحمدللہ شاہ محمد غوص گوالیری رحمت اللہ تعالی کا نصب ملتا ہے نصب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ فرید الدین اٹار رحمت اللہ تعالی کی خاندان اور انہی کی نسل انہی کی اولاد میں سے شاہ محمد غوص گوالیری رحمت اللہ تعالی ہیں تو آپ کے خاندان میں الحمدللہ تظیم و شان بزرگ خواجہ فرید الدین اٹار رحمت اللہ تعالی ہیں اور انہی کی اولاد میں سے شاہ محمد غوص غوث گوالی علی رحمت اللہ تعالیٰ نہیں ہے حضرت سیجدنا شاہ محمد غوث گوالی علی رحمت اللہ تعالیٰ آپ برد صغیر پاک و ہند کے متاخرین اولیاء اکرام اور مشایخ اعظام میں سے تھے آپ کا سلسلہ طریقت حاجی حمید حضرت قازین شاہ کے خلیفہ اور خرقہ خلافت حاصل کیا تھا سلسلہ ظاہری کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی طور پر سید عبدالقادر جیلانی سے فائض روحانی میسر تھا شاہ محمد غوث گوالی علی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک الحمدللہ دلچسپ بات یہ تھی کہ روحانی طور پر الحمدللہ سرکار پیران پیر روشن زمیر حضرت سجدنا غوث آزم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کو ایک نسبت حاصل تھی روحانی فائض ان کو سرکار غوث آزم سے ملتا تھا اور آپ انہی کے فائض سے مرتبہ غوثیت اور اقتابیت پر پہنچے تھے روحانی طور پر سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ سے جو نسبت تھی سرکار شاہ محمد غوث گوالی علی رحمت اللہ علی کو اسی روحانی فائض کی وجہ سے الحمدللہ آپ غوثیت کے مقام پر اور خطبیت کے مقام پر بھی فائض ہوئے ہیں الحمدللہ سرکار غوث آزم کا ایک روحانی فائضان کہا جائے شاہ محمد غوث گوالی علی رحمت اللہ علی کو تو غلط نہیں ہوگا سرکار غوث آزم کا روحانی فائض حضرت شاہ محمد غوث بұالیری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا نشاپور کے سادات میں سے تھے شاہ محمد غوث بұالیری رحمت اللہ کے جو دادا تھے وہ نشاپور کے سید حضرات سید خاندان میں سے تھے آپ نشاپور سے ہندوستان تشریف لائیں اور یہاں ہی قیام فضیر ہوئے ہندوستان آنے کے بعد یہی روک گئے سید محمد غوث بھالیری رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہہائی تصوف کی مقتدہ تھے پیش ہوا تھے رکھنوما تھے کائناتِ عرب کی سیاہت کی بہت زیادہ آپ نے گھوما زمین میں سیر و سیاہت کی دنیا بھر کے روحانی خانوادوں سے فیض پایا تھا کئی روحانی خانوادوں میں آپ نے حاضری دی اور بعض اجراء سے خرقہِ خلافت حاصل کیا تھا سفر کے دوران ایک کوزہ کندے پر اٹھا رکھتے تھے مسلح بغل میں ہوتا تھا جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو ایک کوزہ ہوتا تھا جو کندے پر ہوتا تھا اور بغل میں مسلح بتا تھا اور ایک عصا ہاتھ میں رکھتے ایک لاتھی ہاتھ میں ہوتی جسمانی طور پر بڑے نازوک اور لطیف تھے جسمانی طور پر آپ کا وزن وہ نازوک اور نرم تھا صاحبِ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دنویر رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد غوث نے پہلے دن حضرتِ شیخ حمید کی خدمت میں حاضری تھی تو حضرتِ شیخ استقبال کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ سے بغل گیر ہو کر کہنے لگے محمد غوث آؤ مرحبا مرحبا شیخ شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ شیخ حمید رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب پہلی بار حاضری دیئے تو ایک عظیم و شان بزرگ ہونے کے بعد بھی شیخ حمید رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین متوسلین کے بیچ میں ہونے کے بعد بھی جیسے ہی شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھیں نا تو یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ کو گلے سے لگائیں اور گلے سے لگانے کے بعد فرمایا محمد غوث آؤ مرحبا مرحبا خوش آمدین حاضرین مجلیس جو تھے جو شیخ حمید رحمت اللہ علیہ کے جو متوسلین مریدین جو آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ یہ معاملہ دیکھ کر کے حیرت زیادہ ہو گئے ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسا سلوک ہے ابھی تو آئے ہیں اور آتے ہی غوث کے لقب سے پکارا جا رہا ہے ایسا جب متوسلین نے دیکھا تو پوچھا اس شخص کو غوث کے رتبہ پر پہنچنے سے پہلے ہی غوث کہہ کر پکارنا کیسا ہے حضور یہ تو ابھی آیا ہے ابھی تو غوثیت کے مقام پر یہ پہنچا بھی نہیں ہے تو ابھی سے ان کو غوث کہنا کیسا ہے تو شیخ حمید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ نیک فال ہے کہ اس کے والد نے پہلے ہی اس کا نام غوث رکھا ہے جس طرح بیٹی کا نام شاہ عالم رکھا جائے تو ابتداء میں وہی شاہ عالم نہیں ہوتا مگر ایک دن آتا ہے کہ اسے شہنشاہی ملتی ہے حانی فرمایا شیخ حمید رحمت اللہ علیہ نے کہ جس طریقے سے اس شہزادے کا نام ان کے والد نے شاہ محمد غوث رکھا ہے تو الحمدللہ جیسا ان کے والد نے نام رکھا ہے ویسے ہی یہ غوثیت کے مقام پر فائز بھی ہوں گے ابتدائی عمر میں شیخ محمد غوث رحمت اللہ علیہ اہل دعوت سے تعلق رکھتے تھے آپ ریاضت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی دعوت میں مشغول رہتے اس کام کو آپ نے اس مقام تک پہنچایا اسی کام کو آپ نے اس مقام تک پہنچایا کہ سارے بردے صغیر میں آپ کا ثانی نہیں تھا یہی اسماء خداوند آپ کے باطن پر اثر انداز ہوتے چلے گئے اور آپ قطب وقت بن گئے یعنی اکثر اللہ کے ناموں کا ورد ان کے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء خداوندی ہیں اسماء الاریہ ہیں اللہ کے جو نام ہیں اللہ کے ناموں کا ورد اللہ کے ناموں کا ذکر شاہ محمد غوث گوالیر رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست مشغلہ تھا اور یہی مشغلہ الحمدللہ ان کو وقت کا قطب بنا دیا نصیر الدین ہمایو بادشاہ آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھا آپ نے ایک کتاب میراج نامہ تصنیف کی تھی جس میں قروج اور روحانی کامالات کا ذکر کیا تھا ہمایو سلطنت ہند سے محضم ہوا اور اپنا ملک چھوڑ کر ایران چلا گیا تو درباری حاسیدوں نے شیر شاہ سوری کے کان بھرے اور میراج نامہ پیش کر کے کہا اس میں کفریہ کلمات درد ہیں شیر شاہ آپ کو سزا دینا چاہتا تھا آپ گوالیر سے ہجرت کر کے گجرات چلے گئے گجرات کے علماء نے بھی آپ کی مخالفت کی اور ایک محضر نامہ لکھ کر آپ کے قتل کا فتوہ دیا شیخ وحید الدین نے جو اس وقت علماء گجرات میں بہت بلند مقام رکھتے تھے شیخ سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے علماء کی مجلس میں یہ نکتہ اٹھایا کہ میراج نامہ میں جتنے واقعات درج کیا گئے ہیں وہ تو عالم خواب کے واقعات ہیں بیداری اور عام حالات میں یہ واقعات وہ احوال رو نامہ ہونے رو نامہ نہیں ہوئے گرد یہ کہ اس مجلس میں آپ کا نکتہ نظر پوری شہرت سے پیش ہوا اور آپ نے فرمایا یہ احوال عالم سحر و سکر میں ہیں علماء اکرام نے اپنا محضر نامہ واپس لے لیا قتل کا فتوہ بھی الحمدللہ واپس لے لیا شیخ محمد غوث بوالیہ دی رحمت اللہ نے بڑے صاحب تصامیف عالیہ تھے بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھا تھا ان میں سے جواہر خمسہ اور عراد غوثیہ اور بحری حیات بہت مشہور ہیں کئی کتابیں لکھی لیکن تین کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں آپ کی وفات پندرہ رمضان نو سو ستر ہجری میں واقع ہوئی مزار پر انوار بوالیہ میں ہیں پندرہ رمضان آپ کے یوم ارس ہے نو سو ستر ہجری تھی آپ کا مزار پر انوار الحمدللہ گوالیہ مد پردیس کے شہر میں موجود ہے جو بھی شہر میں ہیں یا اس کے آس پاس ہیں آپ کے لئے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیض روحانی فیضان آپ کے شہر میں آرام فرما ہے آپ ان کی بارگاہ میں حضر دیکھ کر ان سے برکتیں حاصل کیجئے ان کے فیض سے خود کو فیضیاب کیجئے اور ان کی دعاوں سے خود اپنے دامن کو بھڑنے کی شہر دیتیں حاصل کیجئے موسیقی موسیقی